امام حسین علیہ السلام مزاہمت کے امام ہے نہ کہ مزمت کے امام اس سے کیا مراد کہ امام مزاہمت کے امام ہے نہ کہ مزمت کے امام اس سے یہ مراد ہے کہ امام نے جب دیکھا کہ ممبر رسول پر یزید جیسا فاسق شخص آ بیٹھا ہے جو دین کی بحرمتی کر رہا ہے جو دین اسلام کو پامال کر رہا ہے جو اقدار اسلامی کو بدل رہا ہے تو امام نے اس کے خلاف جہاد کا اعلان کیا دوسرے شخص یعنی جو اس وقت موجود تھے اصحاب موجود تھے دوسرے بنو حاشم موجود تھے دوسرے قبائل موجود تھے انہوں نے صرف یزید کی مضمت کی بعض نے یزید کی مضمت بھی نہیں کی بعض نوشہ خلیفہ مان لیا بعض نے دل میں مضمت کی لیکن اظہار نہیں کیا امام نے مضاحمت کی یعنی امام یزید کی خلاف جہاد کے لیے نکل گئی یہ حراپور خطر ہے لوگوں نے سمجھایا اصحاب نے سمجھایا بنو حاشم نے سمجھایا امام کو کہ آپ بھی مضمت کریں مضاحمت نہ کریں امام نے کہا نہیں میں وارث رسول اللہ ہوں میں رسول اللہ کے دین کا وارث ہوں میرے لئے واجب ہے کہ میں دین کی بقا کی خاطر اپنی قربانی دوں اپنی اولاد کی قربانی دوں امام نے اس راہ کو چنا کیوں چنا کیونکہ یہ راہ پور خطر تھی دوسروں نے کیوں نہیں چنا دوسروں نے اس لئے نہیں چنا کہ وہ پور خطر راہ کے عادی نہیں تھے انہیں اپنی جان پیاری تھی انہیں اہل خانہ کی جان پیاری تھی ان لوگوں نے امام کا ساتھ نہیں دیا لیکن امام نے اس راہ کو چنا